اچھا دیکھئے اسلام جو ہے یہ مکمل ضابط ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام مسلمان یعنی مسلمان کی یہاں مذہب صرف مسجد میں ہے یعنی نماز پڑھا مسجد سے نکلا تو اب وہ مذہب سے کنک نہیں رہ گیا ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کا اللہ تعالیٰ کی احکامات کا پابند ہوتا ہے تو اسلام نے فیملی لا بھی بتائیں ہیں یعنی اپنی گھر میں رہتا ہے میاں بیوی کو جو تعلقات ہیں فیملی کا جو مسئلہ ہے تو وہاں پہ بھی اسلام نے رہلمائی کی ہے اور ایک مسلمان اس سے باہر نہیں جا سکتا اور یہ صرف اس کا خود کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ حرب العالمین نے جو بھی یہ قوانین بتائیں ہیں چاہے وراست کے ہوں کھلا کے ہوں ان سب قوانین ایسے ہیں کہ اس میں اللہ حرب العالمین نے خود اشارہ دیا دیا کہ اس میں نظر سانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو اس لیے دیکھیں وراست کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا سورہ چار آیت نمبر گیارہ میں کہا ہے لاشت میں جب وراست کے معاملات بیان کئے تو فرمایا کہ فرید تم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وراست کے قوانین بتانے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے علیم علم والا ہے اور حکمت والا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں وہ جانتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا اگلے زمانے میں کیا ہوگا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ملائے اور حکیم ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے تو کوئی اس میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں ہو سکتی ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکمت والا اس لیے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس میں نظر سانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو اپلیٹ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں اور یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لئے جو قوانین بتائیں ہیں اس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر ہم نے یہ مان لیا نا کہ اس میں کوئی کمی ہے ہمارے لئے نقصان دے تو ہمارا ایمان خطر میں پڑ جائے گا تو اس لئے یہ دوسری اہم بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرح سے بتائے ہوئے قوانین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کے ساتھ یہ قوانین بتائیں اس میں کسی طرح کے کرکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے